اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ایک سماجی جانور ہے اور اسی بنا پر اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسانی زندگی میں نقل حرکت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ نقل حرکت یا جسے ہم نقل حمل یا آمد رفت بھی کہتے ہیں اسی نقل حمل کے ذریعے ہی ہماری روزمرہ کے استعمال کیشیا ضروری معلومات یا خود جاندار بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو پاتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ نقل حمل یا آمد رفت کے لیے مختلف جاندار جیسے گھوڑا، گدھا، بیل گاڑی وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے مگر جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا آمد رفت کے ذرائعے میں تبدیلی آتی گئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں آمد رفت کے لیے کئی قسموں کی سواریاں اور گاڑیاں دستیاں ہیں جن کی مدد سے انسان بہ آسانی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے آج کے دور میں انسان آمد رفت کے لیے ہوا کے ذرائعے، مثلاً ہوای جہاز، ہیلیکوپٹر اسی طرح پانی کے ذرائعے، مثلاً بڑے بڑے بہری جہاز، یاج اور اسی طرح برری ذرائعے، جیسے ریل، ٹرک، بز، کار، موٹر سائیکل، سائیکل وغیرہ کا استعمال کرتا ہے پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ بہری جہاز جہاں کھڑے کیے جاتے ہیں انہیں بندرگاہ کہتے ہیں ہوای جہاں جہاں کھڑے کیے جاتے ہیں انہیں ائرپورٹ کہتے ہیں اسی طرح جس جگہ بس کھڑی کی جاتی ہے اسے بس سٹینڈ کہتے ہیں تو پیارے بچوں، آج ہم ہمارے چوتھی جماعت کے مراتی کے سبق بس اسطحانک کو پڑھیں گے آپ سبھی اپنی کتاب میں بس اسطحانک اس سبق کی تصویر سامنے رکھ کر اگلی ہدایت کو غور سے سنیے اور سمجھنی کی کوشش کریں